بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے سور بخرا آیت نمبر چھتیس یعنی نعمت راحت اور سرور سے نکال کر محنت مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخ سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو سور عراف آیت نمبر بیس یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی اگر تم اسے کھا لوگے تو ایسے بن جاؤ گے اور انہیں یقین دلانے کیلئے قسمیں کھائیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ترجمہ اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں سور عراف آیت نمبر اکیس ایک اور آیت میں ارشاد ہے ترجمہ تو شیطان نے اس کے دل میں وصفصہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی باشاحت کے کبھی زائل نہ ہو سورة طواحہ آیت نمبر ایک سو بیس یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا درخ بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی یہ بات محض دھوکے فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے تو اسے تیہ نہ کر سکے فرمان الہی ہے ترجمہ پس مدود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہش کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے سورہ عراف آیت نمبر بائیس اسی کی بابت مزید فرمایا ترجمہ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے سورة طاہ آیت نمبر ایک سو اکیس اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے ہوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی واللہ اعلم ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوش کبھی خراب نہ ہوتا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون کی خیانت نہ کرتی اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت ہوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سامب تھا وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا ہوا علیہ السلام نے سامب کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا اس میں شیطان کا ذکر نہیں اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے وحب بن منبع رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ ان کا لباس نور تھا جس نے پردے کے آزا کو چھپایا ہوا تھا موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لئے ممکن نہیں ہوتا خصوصا جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو اسی وجہ سے تورات کے ترجمہ میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا رشاد ربانی ہے ترجمہ اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے سورہ آراف آیت نمبر ستائیس اسی لئے یہی بات صحیح ہے حضرت ابن عباس عزی اللہ عنہما کہتے ہیں ترجمہ وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے یعنی انجیر کے پتوں سے یہ معنی اہل کتاب سے ماخوض ہے جبکہ آیات قرآنی میں یہ تخصیص نہیں موسیقی موسیقی